بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ میکنیزم آف جنیٹک چینجز میکنیزم آف جنیٹک چینجز ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا میکنیزم آف جنیٹک چینج آف تھری ٹائپز نمبر ون میوٹیشن نمبر ٹو جنیٹک ری کمبینیشن اور نمبر تھری ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس میوٹیشن ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ دیار آر ٹو ٹائپز آف میوٹیشن ان جنیٹک مٹیریل ایدھر ویڈین جین آر آن کروموزوم کروموزوم پہ ہم نے دو طرح کی بات کی چینج ان دی اسٹرکچر آف کروموزوم اور چینج ان دی نمبر آف کروموزوم تو آج ہمارا ڈیٹیل ٹاپک ہوگا میکنیزم آف جنیٹک چینجز تھرہو جنیٹک ری کمبینیشن جنیٹک ری کمبینیشن ایز آلسو نون ایز جنیٹک ری شفلی بیکاوز دیورنگ جنیٹک ری کمبینیشن جنیٹک ری شفلیگ ٹیکس پلیس آف جنیٹک مٹیریل اب جنیٹک ری کمبینیشن کی جو پراپر ڈیفنیشن ہے وہ کیا ہے جنیٹک ری کمبینیشن ہے جنیٹک ری کمبینیشن ہے ایکسچینج آف جنیٹک مٹیریل ہوگا بیٹوین ٹو ڈیفرنٹ آرگنیزم اور ان کی وجہ سے آف سپرنگ کے اندر کمبینیشن آف ڈیفرنٹ ٹریٹس ہوں گی جو کہ ڈیفر ہوں گے فرام ایدر پیرنٹس اب یہ جو آپ نے جنیٹک ری کمبینیشن کی ڈیفنیشن ابھی پڑی یہ بیسیکلی ری پریزینٹ کر رہی ہے سیکچوال ری پروڈکشن سیکچوال ری پروڈکشن کی ڈیفنیشن ہی آپ نے یہ پڑی تھی کہ ڈی ٹائپ آف ری پروڈکشن انویج آف سپرنگز آر جنیٹیکلی ری کمبینیٹ اب ذرا اس کو ہم اگر سنگپل لینگویج میں بات کریں تو جنیٹک جنیٹک ری کمبینیشن اکرز وین جنیٹک مٹیریل ایکسچینج جنیٹک ری کمبینیشن تب ہوگی جب جنیٹک مٹیریل ایکسچینج کرے گا بیٹوین دا پیار آف ہومولوگس کروموزوم ہم لوگوں نے بات کی تھی ہومولوگس کروموزوم دیڈ پیار آف کروموزوم آن ویچ سیم جینز آر پریزینٹ ایڈ سیم لوکیشن آر سیم پوزیشن تو یہاں پہ اکسچینج آف مٹیریل ہوگا بیٹوین پیار آف ہومولوگس کروموزوم یہ پیار آف ہومولوگس کروموزوم میں ایک میٹرنل کروموزوم ہوگا اور ایک پیٹرنل تو میٹرنل اور پیٹرنل کروموزوم کے درمیان جب ایکسچینج آف جنیٹک مٹیریل ہوگا that is known as جنیٹک ریکمبینیشن یہاں تک ہم لوگ بات کریں گے جنیٹک ریکمبینیشن کے ٹاپک میں لیکن جنیٹک ریکمبینیشن یا جنیٹک چینجز may be due to change within کروموزوم in different region of single کروموزوم وہ جو change within single کروموزوم ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم discuss کریں گے transposable element are jumping gene تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے جنیٹک ریکمبینیشن جس میں exchange of material between homologous کروموزوم ہوگا وہ کیسے ہوگا mechanism of exchange of material ہم نے بار بار کہا کہ جنیٹک ریکمبینیشن is because of exchange of genetic material تو وہ exchange of genetic material between کروموزوم کیسے ہوگا within کروموزوم تو ہم لوگ انشاءاللہ discuss کریں گے transposable elements میں لیکن between کروموزوم کیسے ہوگا تو that mechanism is known as crossing over جنیٹک ریکمبینیشن between homologous کروموزوم is because of crossing over اب crossing over کیا ہے crossing over is the process that produce new combination of genes that produce new composition new یہاں پہ new کا مطلب ہے re combination combination اور new combination of gene gene represent to genetic تو اس لیے topic کا نام تھا genetic recombination because of crossing over اب یہ جو genetic recombination ہوگی یعنی new combination of genes ہوگی وہ کیسے ہوگی وہ ہوگی by interchanging of corresponding segments جو segments کروموزوم کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج کریں گے between non sister کرومیٹائیڈ of homologous کروموزوم وہ کرومیٹائیڈ جو ایک ہی سنٹرومیر کی وجہ سے اٹائیڈ ہو یا کرومیٹائیڈ of single کروموزوم وہ ہیں sister لیکن وہ کرومیٹائیڈ جو دو different سنٹرومیر کے ساتھ اٹائیڈ ہو یا کرومیٹائیڈ آف different یعنی کہ separate کروموزوم انہیں کہا جائے گا non sister کرومیٹائیڈ تو یہاں پہ crossing over ہوگی because of interchanging of segments between pair of homologous کروموزوم through non sister کرومیٹائیڈ اب اگر ہم اس کو آج simply ایک شارٹ سے sketch out کریں تو یہاں پہ میں نے black اور red کلر کے دو homologous کروموزوم کو symbolically present کیا یہ black کروموزوم for example paternal کروموزوم ہے اور red کروموزوم for example maternal کروموزوم ہے ان کو ہم نے کہا homologous کروموزوم 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 لیکن homologous کروموزوم پہ آلریڈی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ جین سیکونس جین پوزیشن یا ٹائپ آف جین ویل بی سیمیلر بٹ ایلیل می آر می آر آٹ بی ڈی فرنٹ جیسے یہاں پہ جین اے کی میں نے ایلیل کیپیٹل اے تو یہاں پہ وہی جین تو اے ہی ہے لیکن اس کی ایلیل میں نے سمال بی سے ریپریزنٹ کی سیمیلر لی فار بی سی این ڈی جین تو جین آر سیم بٹ ایلیل آر دیفرنٹ تو وین جین آر سیم ایٹ سیم پوزیشن آن پیر آف کروموزوم نون ایز ہومالوگس کروموزوم آن دا پیر بیکاز آف ون میٹرنل آن ون پیٹرنل کروموزوم اب یہاں پہ کروسنگ آور کیسے ہوگی کہ دیورنگ میوس ہومالوگس کروموزوم بی پیر ویچ آدھر ایٹ بیٹوین دیم آکراس بی فارم ویچ اس نون اس کیاز میٹا یہ انشاءاللہ لزیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کروسنگ آور کے ٹاپک میں کیاز میٹا کیا ہے اور کیسے بنا ہے تو یہ کیاز میٹا گے تھرور ہومالوگس کروموزوم آپ اس میں لنکڈ ہوں گے جب لنکج ہوگی تو لنکج کے بعد ان کے پارٹس ایکسچینج ہوں گے کیسے ایکسچینج ہوں گے سمبالیکلی آپ بلیک اور ریڈ پہ غور کرنا ہے تو وہ کروموزوم جو سمبالیکلی اس کا یہ والا پارٹ ایکسچینج ہو جائے گا بلیک کے ساتھ اور بلیک والا ریڈ کے ساتھ ایکسچینج ہو جائے گا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے ایکسچینج ہو یہاں پہ بلیک والے پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیپیٹل اے ہے لیکن اس کا سیگمنٹ ایکسچینج ہو کر جو سی اور دی جینز ہیں وہ اسمال آگے یعنی اسمال ایلیلز میں جبکہ بی اگین جو ہے وہ آپ کے پاس کیپیٹل ہے کیونکہ اس اور اس جین پہ کروسنگ اوور نہیں ہوئی درمیان والے سیگمنٹ میں ایکسچینج آیا اس ایکسچینج کی وجہ سے ری شفلنگ ہوگی اب اگر آپ اس ڈائیگرام کو فائنل دیکھیں جو اس پروسس سے گزر کے یہ اسکیچ بنا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو میٹرنل اور پیٹرنل کروموزوم تھے ان کے اندر ہو چکی ہے ری شفلنگ کیسے ری شفلنگ جو ہم نے سیمبالیکلی بلیک کلر کا جین پک کیا تھا وید آل کیپیٹل ایلیلز اور ریڈ کو جو سیلیکٹ کیا تھا وید آل اسمال ایلیلز تو آفٹر کراسنگ آور جو ہمارے پاس جنیٹک ری کمبینیشن یا ری شفلنگ ہوئی تو اس میں دیکھیں یہ بلیک والے نے میٹرنل اور پیٹرنل کا مکسچر گین کر دیا کیسے یہاں پہ میٹرنلی اس پہ کپیٹل اے تو پریزن تھا لیکن آفٹر کراسنگ آور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ چیک کریں تو بی کا جو پورشن ہے اسی طرح جو سی ایلیل ہے وہ بھی اسمال ہے یہ جو شفل پرام میٹرنل کروم آن پیٹرنل کروم یہاں پہ جو میں چار جین سیلیکٹ کیے تھے پیٹرنل کے آل کیپیٹل میٹرنل کے آل اسمال لیکن ری کمبینیشن یا کراسنگ آور کے بعد جو ری کمبینیشن ہوئی اس میں اے اور ڈی تو لائک اس پیٹرنل ہیں لیکن بی اور سی میں شفلنگ ہوئی اور وہ آپ کے پاس یہاں پہ ایکسچینج ہوئے فرام میٹرنل کروموزوم کے نان سسٹر کرومیٹائیڈ سے سیمیلرلی میٹرنل کروموزوم جو ہم نے لیا تھا اس بچاروں ایلیلز تو اسمال تھی یعنی اسمال اے اسمال بی اسمال ڈی اینڈ اسمال سی لیکن کروسنگ آور کے بعد یہاں پہ اے اور ڈی نے تو ریٹین کیا لیکن اس کی مکسنگ ہو گئی پیٹرنل کروموزوم ری کمبینیشن ہو گئی پیٹرنل کروموزوم تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اب ایلیلز ہیں وہ ہیں بی اور سی پیٹرنل کروموزوم یعنی کیپیٹل تو اب اگر ایک دفعہ دوبارہ ایکارڈنگ ڈیفنیشن آف کراسنگ آور دیکھیں تو کراسنگ آور اس دا پروسیجر ان وچ نیو کمبینیشن آف جین آرڈ کمبینیشن تھی کیپیٹل اے کیپیٹل بی لیکن نیو کمبینیشن میں ایک جگہ پہ کیپیٹل اے دوسری جگہ پہ سمال بی اور یہاں پہ سمال اے کیپیٹل بی تو ری ساتھ انٹرچینج کر رہے آف نان سسٹر کرومی ٹائپز یہ تھا جرنل انٹروڈکشن ٹو جنیٹک ریکمبینیشن جنیٹک ریکمبینیشن میں چونکہ ہم لوگوں نے جو جنیٹک ریکمبینیشن ہے اس کا میکنیزم ہے کراسنگ آور اس لیے ہمارا ڈیٹیل ٹاپک ہوگا کراسنگ آور کراسنگ آور کی سمپل ہی اگر ہم لوگ بات کریں پہلی بات دوسری بات بات دوسری سیکونس آف جین ویل بی ریٹین بٹ دی ایکس چینج آف ایلیل سٹیک سپلیس دیکھیں جین سیکونس جہاں پہ اے بی سی ڈی تھا اس کا سیکونس ہم اسی طرح ہے لیکن یہاں پہ جو نیو ری کمبینیشن ہوئی اس دوران جو جین کا ایکس چینج ہوا وہ بیسیکلی پار سیک آف ری شفلنگ آف ایلیل تھا انشاء اللہ لازیز ہمارے نیکس ٹاپک ہوگا کریکٹر سٹرکس ٹائپس اینڈ میکنیزم آف کرسنگ آور ہوپفلی آپ نے لرن کیا ہوگا تینکس یو وری مچ میکنیزم